میرا ایک لوگوں سے سوال ہے کہ انویسمنٹ تو میں کچھ بھی بتا دوں گا It depends کہ جناب کہ آپ کتنا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر یہ سوال بجائے کہ آپ مجھ سے کریں یا کسی سے بھی کریں کہ جناب ہولسل ایف بی اے کے لیے انویسمنٹ کتنی چاہیے اس سوال کے بجائے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جناب مجھے بزنس کتنا بڑا کرنا ہے السلام علیکم اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ایمیزون کا یا ایڈ سی کا بزنس اگر سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی بزنس کے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب انویسمنٹ کتنی ہونی چاہیے اب میں بتا دیتا ہوں انویسمنٹ کبھی کبھار بلکہ اکثر ہی کہ جی پانچ ہزار ڈالر سے بھی شروع کر لیں اور پچاس ہزار ڈالرز ہیں تو اس سے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے تو میرا ایک لوگوں سے سوال ہے کہ انویسمنٹ تو میں کچھ بھی بتا دوں گا اٹ ڈیپینڈز کی جناب کہ آپ کتنا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایمیزون پہ ہم ہولسل ایف بی کی بات کرتے ہیں یا ایڈ سی پہ جو مختلف بزنسز کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ایمیزون کا پرائیوٹ لیول کا بزنس تو یہ ہے نہیں جہاں پہ میں آپ سے کہوں کہ جائیں جناب پچیس ہزار ڈالرز آپ کو کم از کم پھونکنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور ڈوب گئے تو بھی آپ نے رونا نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں ہے یہاں پہ اس بزنس کے اندر جتنا گھڑ ڈالو اتنا میٹھا والی بات بھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چھوٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی انویسمنٹ سے شروع کر لیں بڑا بزنس کرنا ہے تو انویسمنٹ بھی بڑی لگے گی میں آپ کو سمپل سی ایک پریکٹس بتاتا ہوں اگر یہ سوال بجائے کہ آپ مجھ سے کریں یا کسی سے بھی کریں کہ جناب ہولسل ایف بی اے کے لیے انویسمنٹ کتنی چاہیے اس سوال کے بجائے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جناب مجھے بزنس کتنا بڑا کرنا ہے ایک لاکھ ڈالرز مہانہ کا بزنس کرنا ہے تو اب ہم اس کے حساب سے بات کریں گے کیا مجھے پچاس ہزار ڈالرز مہانہ کا بزنس کرنا ہے بزنس مہانہ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کتنی سیلز ہمیں کرنی ہے اگر آپ کہتے ہیں ایک لاکھ ڈالرز کی سیلز کرنی ہے تو میں کہوں گا کہ اس ایک لاکھ ڈالرز کی سیلز کو بیلڈ کرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس بیک اینڈ کے اوپر ساہٹ سے ستر ہزار ڈالرز تو کیش فلو میں چاہیے ہوگا اب وہ کیسے آئے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ چاہیے ہوگا آپ کہتے ہیں جناب میری جیب تو اجازت دیتی ہے صرف دس ہزار ڈالرز کی تو وہ بھی ٹھیک ہے اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا بزنس جو انیشلی بیلڈ ہوگا اور اگلے چار سے چھ مہینے کا سپین وہ لگائے گا تو وہ پندرہ ہزار ڈالرز تک چلا جائے گا ہو سکتا ہے بیچ تک چلا جائے کیونکہ وہ پروفٹ شروع میں زیادہ بن گیا اور آپ نے ایکیملیٹ کر دیئے بجائے کہ پروفٹ ویڈراؤ کرنے کے تو وہ آپ کا بزنس اور تیزی سے بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ لوگ ویڈراؤ بھی کر لیا کرتے ہیں پروفٹ کیونکہ انہیں گھر کے خرچ بھی چلانے ہیں یا ان کے دوسرے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں میں ریکمینڈ البتہ نہیں کرتا لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو تو اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہاں پہ آپ کے پاس اب سوال آکے کھڑا رہ گیا کہ جناب آپ کتنا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں